اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ ریک بٹن کو سیٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیوز فوراں مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورکم تو میری یوٹیوب چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے ہمیں بلکل خیریت سے ہوں الحمدللہ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ پوائنٹس ڈسکرس کیے تھے اور جو کچھ پاکی رہ گئے تھے وہ میں آپ کے ساتھ آج ڈسکرس کرنے والی ہوں اگر تو آپ یہاں پہ میری کل جو ہے آپ کو آپی کمپنی دے رہی ہے تو پھر تو آپ کے لیے وہ بلکل صحیح ہے اور اگر آپ کو خود میری کل کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ ڈاکٹر کی فیس جو ہے وہ منیموم جو ہے شروع ہوتی ہے وہ 2.5 ریال سے شروع ہوتی ہے اور آپ کہیں پہ بھی جائیں گے تو آپ کو ٹریٹمنٹ بہت اچھا ملتا ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ ہاسپیٹلز ہیں پرائیویٹ ہاسپیٹلز ہیں گرمنٹ ہاسپیٹلز ہیں اور بہت اچھا کرٹیہ سٹاپ ہے لیکن اس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ کو جو ٹیسٹ وغیرہ کرانے پڑتے ہیں تو وہ اس کی فیس جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے اس کے پاس جو سب سے امپورٹن یہاں پہ شعبہ ہے وہ اگر آپ آپ کی کمپنی آپ کو میڈیکل دیتی بھی ہے یا نہیں بھی دیتی تو ڈینٹسٹری جو ہے وہ آپ کو خود پہ کرنا پڑتا ہے جو کہ اچھا خاصا یہاں پہ ایکسپینسیو ہے اور پاکستان انڈیا میں جو ہے وہ ڈینٹسٹ آپ کو ایزیلی اور کم پیسے میں مل جاتا ہے لیکن یہاں پہ جو ڈینٹسٹ کی ڈیفرنٹ قسم کی ٹریٹمنٹس ہیں وہ کافی ایکسپینسیو پڑتی ہیں تو بس یہ تھوڑا سے میڈیکل کا ہے آپریشنز جو ہیں وہ باقی سب چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا سا یہاں پہ اگر آپ ایز ایکسپیٹ رہ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا آپ کے لئے ایکسپینسیو ہو جاتا ہے لیکن سیلری کا یہ ہے کہ سیلری جو آپ کو ملتی ہے وہ جتنی آپ کی سیلری ہوتی ہے اتنی ہی آپ کی ایکاؤنٹ میں آ جاتی ہے یہاں کوئی ٹیکس نہیں ہے اور کوئی ہیڈن ٹیکس نہیں ہے کوئی کٹوٹیاں اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں تو سیلری کا بھی جہاں تک ہے وہ آپ کو آرام سے مل جاتی ہے اس میں آپ کو کوئی بھی پرابلم کی بات نہیں ہوتی ہے اب آ جاتے ہیں ہاؤس ہیلپ کی طرف تو یہاں پہ مسئلت میں یا ہمان میں آپ کہہ لیں اور باقی بھی جو میڈل ایسٹ کنٹریز ہیں اس میں یہی ہے کہ پاکستان سے لیڈیز نہیں آتی ہیں جو ایزا ہاؤس ورک جو ہے وہ کام کریں بلکہ یہاں پہ زیادہ تھے انڈیا سے لیڈیز آتی ہیں سری لنکا سے اور فیلپین سے جو ایزا میڈ جو ہے وہ کام کرتی ہیں اب اگر تو آپ کو فل ٹائم میڈ چاہیے تو آپ کو اس کو ون ہنڈرڈ ریال یا ون ٹین ریال میں جو ہے وہ آپ کو اس کا ویزا لے سکتے ہیں اور منگواہ سکتے ہیں اپنے لئے میڈ یہاں پہ ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں جو آپ کو میڈز پروائیڈ کر دیتی ہیں لیکن پھر اس کا یہ ہے کہ آپ کو الگ سے ایک روم اس کو دینا ہوگا اور اس کے لئے جو ہے وہ ایک الگ سے سارا سسٹم آپ کو کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ فل ٹائم میڈ نہیں رکھ سکتے ہیں آپ کو ہاؤس ہیلپ چاہیے ایک گھنٹے کے لئے یا دو گھنٹے کے لئے یا اس طرح سے تو آپ کو پر آور تھرڈی فائیو امانی ریال میں بھی جو ہے وہ ہاؤس ہیلپ مل سکتی ہے یہاں پہ بہت ساری لیڈیز ایسی ہیں جو ڈیفرنٹ گھروں میں کام کرتی ہیں بہت سارے مرد حضرات بھی ایسے ہیں جو گھروں میں گام کرتے ہیں اور وہ آپ کو پر آور کے حساب سے چارج کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور جو امپورٹن چیز آ جاتی ہے انٹرٹینمنٹ یعنی جب آپ کو ریلیکسیشن چاہیے تو پھر آپ جو ہے وہ کیا کریں گے موویز دیکھنے کے لئے جائیں گے یا پھر آپ کوئی لوکل ٹرپس لگائیں گے یا کوئی تو موویز جو ہے اس کا یہ ہے کہ 3.5 وہ مانی ریال سے یہاں کے موویز کے ٹکٹ شروع ہوتے ہیں بہت اچھے سینیما ہالز ہیں یہاں پہ مالز کے اندر ہیں اور بہت ہی ویلیک ویپ بہت اچھے آپ آرام سے جا کے وہاں پہ موویز دیکھ سکتے ہیں اور باپر آپ نے لوکل کہیں ٹرپ لگانا ہے آپ کے بہت اچھے ریزورٹس ہیں ہوتیلز ہیں آپ جا کے رہ سکتے ہیں وہاں پہ اس کے علاوہ سلالہ جو ہے بہت ہی اچھا جورس پوائنٹ ہے اور وہ جو ہوتا ہے زیادہ خریف کے سیزن میں بہت ہی وہاں پہ اچھا خوبصورت وہاں پہ گرینری ہوتی ہے اور پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں سلالہ میں تو سلالہ is a very very nice place to visit تو آپ وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس یہاں کا ریزیڈنس کارڈ ہے تو آپ جائیں تو بائی روڈ آپ ابودابی بھی جا سکتے ہیں تو یہ جو تھوڑے بہت انفرمیشن تھی میرے پاس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے امید ہے کہ یہ آپ کو جب آپ اپنے پلان کرنے کے باہر میں سوچیں گے تو کچھ نہ کچھ ضرور آپ یہ کام آئے گی تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری چینل کو آپ سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور آپ سے میں پھر ایک نئے ویڈیو میں ملاقات کروں گی جب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اپنے ویڈیو